بسم اللہ الرحمن الرحیم غلط اور صحیح کا فرق ہم بالکل ختم کر دیتے ہیں صحیح اور غلط کیا ہے آج کل کے جو اہم ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی ہمیں کانٹروورسی زیادہ دکھائی دیتی ہے حقیقت ہمارے سامنے نہیں ہے ایک آج کی سب سے بڑی کانٹروورسی یہ ہے کہ سابق گورنر عشت العباد کے حوالے سے جو کہ سینیٹر نحال حاشمی نے کریئٹ کرنے کی کوشش کی ہے یا کی ہے اور سینیٹر نحال حاشمی کا یہ کہنا ہے کہ گورنر ہوس سے دہشتگردوں کی آخری نشانی بھی ختم اور جمہور گورنر نامزد کیا گیا ہے ساتھ میں سینیٹر نحال حاشمی کہتے ہیں کہ عشت العباد کو فرار کرایا گیا اداروں سے پوچھا جائے یہ ہم کس سے سوال کریں کس ادارے سے کریں حکومت میں سینیٹر نحال حاشمی کی خود اپنی حکومت ہے اور وہ ہمیں کس ادارے سے کہنے کہہ رہے ہیں کہ ہم کس ادارے سے پوچھیں کہ کس نے فرار کروایا ہے ان کا اشارہ کس طرف ہے دوسری کانٹروورسی کے نیشنل سیکیورٹی کا اتنا اہم میٹر ہے اور پلانٹیٹ سٹوری جس کے اوپر ح کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور وہ کمیٹی بھی متنازے بن چکی ہے جی ہاں اور بات ہو رہی ہے اس کمیٹی کے سربراہ کی جسٹس ریٹائر آمیر رزا کی اور آمیر رزا کے اوپر اپوزیشن کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے کہ جسٹس ریٹائر آمیر رزا ان کی کریڈبلیٹی اپنی جگہ پر لیکن مسلمین قنون کے ساتھ ان کے روابت ہیں اور ان کے ریلیشنز ہیں اس لیے ان کو اس کی سربراہی کا حق حاصل نہیں ہے شیخ رشید صاحب نے بھی حکومت کو ایک خط لکھ دیا ہے اس معاملے پر اور لہٰذا جو کہ نیشنل سیکیورٹی کا میٹر تھا وہ بھی اب متنازے بن چکا ہے اور ایک اور متنازے ایشو پینامہ لیکس کے حوالے سے ہے پینامہ لیکس جو کہ جن کے اوپر حکومت کی جانب سے بار بار یہ کہا گیا کہ ہم احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں لیکن اب چونکہ یہ معاملہ عدالت میں ہے اور اگلے ہفتے سے اس کی ہیرنگ ہوگی اور کیا یہ معاملہ حل ہو سکے گا پاکستان میں ہر متنازے ایشو کو کیا منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اسی کے اوپر ہم آج بات کریں گے ہمارے ساتھ جو محضر محمار موجود ہیں ان کا میں آپ سے تعریف کرو ہوں ہمارے ساتھ ہیں جنرل ریٹائر گولا مصطفی صاحب دفاعی اینلیسٹ ہیں بہت بہت شکریہ جنرل صاحب جوئن کرنے کے لیے اور ان کے ساتھ شریف رکھتے ہیں حسن خان دیلی ٹائم کے جنرلیسٹ ہیں اور کولمیسٹ بھی ہیں سیکیورٹی اور پولٹیکل فیرز کے او وقت جو گورنر کے حوالے سے اٹھایا جا رہا ہے معاملہ گورنر کو ہٹا دیا گیا سن کے گورنر کو اشرت علیباد چودہ سال بعد سب سے زیادہ لانگ ٹائم کے لیے وہ رہے لیکن اب جو نئے گورنر کو لایا گیا ہے پہلے گورنر کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دہشتگردوں کے ساتھ ان کے روابتیں اور یہ ایک آخری دہشتگرد تھا ایک مسلم لی قنون کے سینیٹر نیحال حاشمی صاحب نے یہ فرمایا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی حقیقت تھی اگر ایسی حقیقت تھی تو حکومت سو ہی ہوئی تھی پہلے دیکھیں جی سینیٹر نون لیگ کی ہیں حکومت کے سینیٹر ہیں اگر بات کی ہوگی تو سچ کی ہوگی اگر یہ بات سچ ہے تو سب سے پہلے تو پرائم میسٹر کو ریزائن کر دینا چاہیے اور پوری نون لیگ کی حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے یہ گوشہ سڑھے تین سال سے جانتے ہوئے کہ اشتر علیباد صاحب ایک دہشتگرد ہیں ان کو نہ صرف ٹولریٹ کیا بلکہ ہر میٹنگ میں جب بھی پرائم میسٹ وہاں تشریف لے گئے ہیں وہاں موجود تھے اپیس کمیٹری کی تمام میٹنگوں میں وہاں ہمیشہ موجود تھے اور کراچی کے بارے میں جو بھی فیصلے ہوتے تھے ان کا ایک میجر رول تھا اس میں اور آج جب ان کو فارغ کر دیا گیا ہے تو وہ آج دہشتگرد بن گئے ہیں اگر تو یہ بات صحیح ہے جسا نحال حاشمی نے کہا ہے پھر تو میں جو کہا ہے وہ بورا ہونا چاہیے اور یہ میں درخواست کروں گا اپنی سپریم کورٹ سے کہ باقی سب کام چھوڑ کر پہلے اس پر فیصلہ کر لیں کہ اس حکومت نے سیدھے تین سال دا کے دہشتگرد کو ایک سنتہائی سنسٹی پوسٹ پہ کیوں بٹھائے رکھا اگر نحال حاشمی صاحب نے غلط کہا ہے صرف انہوں نے جذبات پہ آکے صرف اپنے حکومت کو یا اپنی پارٹی کو خوش کرنے لکھا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ گورنر صاحب سابق گورنر عشرت علیباد صاحب اب تو وہ دبائی روانہ ہو چکے ہیں انہوں نے جیسے ہی پوسٹ خالی کی اس کے بعد وہ دبائی روانہ ہو گئے تو وہ تو ملک میں ہیں بھی نہیں اور اگر ایسے ہی ان کے روابت اور ایسے ہی تعلقات ہیں آپ نے اس بنیاد پر ان کو ہٹایا پھر یہاں پر ان کا کوئی ٹرائل کیوں نہیں شروع ہو سکا میں کہہ تو یہ صحیح ہے پھر تو گورنر کو جانا چاہیے باقی ان کے ساتھ عشرت علیباد صاحب کو تو بھی فوراں جو بھی ذرائع ہیں حکومت کے ان کو واپس دیکھے ہیں پاکستان میں سزاد ہیں ان کو سارے اگر یہ غلط ہے تو نحا علاشمی صاحب کو جیل میں ہونا چاہیے میں انتہائی احمقانہ قسم کی ہم باتیں کر رہے ہیں سمجھ نہیں آتے ہیں ان لوگوں کو کیا بات کر رہے ہیں ہم صرف ایک جذباتیت کے تحت اپنی شاید باس کو خوش کرنے کے لیے یا ان کو اب یہ خوشی ہو گئی ہے کہ نونلی کا آدمی لاکھ کے انہوں نے گورنرہ اس نے بٹھا دیا ہے جس کے ذریعے وہ صوبے میں سندھ میں نونلی تقریباً ناپید ہے نحا علاشمی صاحب کو پنجاب کی سیٹ پر لاکھ کے سینیٹر بنایا گیا ہے سندھ کی سیٹ پر نہیں ہو لوگ ان کو اب یہ خوشی ہو رہی ہے کہ اب سندھ میں کراچی میں جو معاملات ان کے کنٹرول سے باہر ہو رہے تھے اب سارے مسئلے میں نونلی بھی استعظار بن جائے گی اگر صاحب یہی خواہش تھی تو وہ بہت پہلے کر سکتے تھے اس کو لیکن اتنے بڑے الزام تراشی کے میں کیا ضرورت تھی لیکن جینرل صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ جو عشرت علی باد صاحب تھے وہ ایمکیوم یالتاف حسین کے گورنر سے زیادہ وہ اسٹیبلشمنٹ ان کو ایکسپٹ کرتی تھی اس لیے وہ گورنر ہاؤس میں تھے دیکھیں یہ بھی ایک تھیوری یہ ہے کہ اس وقت جبکہ ایک آرمی کمانڈ چینج ہو رہی ہے جنرل ہیل جانے والے ہیں نئی جیف آنے والے ہیں تو حکوموں نے اس موقع کو مناسب سمجھا کہ جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ قریب تھا اسٹیبلشمنٹ کے یا وہ کام وہ کر رہے تھے جو دہشک گردی کے خاتمے کے لیے فوج چاہ رہی تھی تو ان کو ہٹا کے وہ اپنی مرضی کے کام کریں گے نمبر ایک انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ یہ مورالی ایک غلط فیصلہ ہے اس لیے کیا گیا ہے مورالی غلط ہے فیصلہ کر یہ کیا گیا ہے نمبر اگر صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ فوج سے روابط ختم کرنے ہیں تو کیا فوج ختم ہو جائے گی کیا رینجز چلے جائیں گے وہاں سے لیکن میرا سوال یہ نہیں تھا کہ وہ فوج سے روابط میں تھے یا یہ سیول اور ملٹری جو ریلیشن ہے اس کی وجہ سے ہے میرا سوال یہ تھا کہ اگر وہ دہشتگرد یا اس فیرست میں ہے اور آپ کی حکومت یہ کہہ رہی ہے آپ کے سینٹر یہ فرما رہے ہیں تو اگر یہی بات تھی تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کیا رول تھا دیکھئے پھر تو اسٹیبلشمنٹ بھی دہشتگرد ہوگی نا جو دہشتگرد کو سپورٹ کر رہی تھی یا اس کے ساتھ حوابط تھے ان کے وہ بھی دہشتگرد ہوگی اس کو آپ جوڑیے جو ڈان لیک کے ساتھ جو بیان آیا تھا اس سے ان کو جوڑیے تو لگتا ہیوں ہے اس ملک میں صرف پاکستان فوج اور اس سے جڑے ہوئے محکمے ہیں وہ دہشتگردی ملاویس ہیں اور جو بھی ان کے ساتھ ہے وہ دہشتگرد ہے اور کہلائے گا اس لیے یا تو فوج چھوڑ دی ہے یا فوج ختم کر دیا جائے میں یہ اسی بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک جو بیسک نکتہ وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں بیسک ایشو یہ ہے اس وقت حکومت غلط ہے یا صحیح ہے اسی کریڈیبلیٹی دن با دن گرتے گرتے میرا خیال ہے زیرو سب نیچے آگئی ہے اس وقت منس میں جا رہی ہے اس کریڈیبلیٹی اب وہ جو مرضی کر لیں اس کریڈیبلیٹی کو بھی حال نہیں کر سکتے جو اخدامات بھی ہوں گے اس کے اوپر بات کریں گے حسن خان میں آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ گورنر کے اوپر اس قدر الزام اور ایک سینیٹر نے اب لگائے ہیں اور وہ مسلم لی قنون سے ان کا تعلق ہے نئے گورنر آ چکے ہیں یہ الزامات کس بنیاد پر لگائے گئے ہیں کیا گورنر کو ہٹانا جو ہٹایا گیا ہے اس وقت ان کی اس پوسٹ سے کیا انہی الزامات کی وجہ سے ہٹایا گیا ہے یا پسپردہ کوئی اور حقائق ہو سکتے ہیں میرے خیال میں گورنر صاحب جہاں 14 سال سے اس عوضے پر قائم تھے وہ بریج تھے اسٹیبلشمنٹ اور سیویلین گورننٹ کے درمیان وہ ہمیشہ ایک پاریٹیو رول کردار ادا کرتے تھے جس کی بنیاد پر سن میں سٹیبلیٹی رہتی تھی پولیٹیکل سٹیبلیٹی لیکن نحال حاشمی صاحب نے جو نئے الزام لگائے ہیں کہ وہ دیشت گرد ہیں اس پہ پھر انکوائری بھرپور ہونی چاہیے سپریم کورڈ اس پہ انوالف ہونی چاہیے اس پہ انکوائری کمیشن بننا چاہیے اگر اس میں کوئی صداقہ سائے جیسے جنرل صاحب نے بتایا ہے کیونکہ یہ بہت سنسیٹیو معاملات ہیں اور ابھی چیف صاحب کی تبدیلی بھی ہونے والی ہے کیونکہ ان کے رتائرمنٹ کا ٹائم آ گیا ہے اور اس طرح کے معاملات میں اگر اس طرح کی سیچویشن میں اگر ایسی پوسٹ تبدیل کی ایسے بندے کو تبدیل کیا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ بخلا گئی ہے کیونکہ حکومت جو ہے وہ نہ تو ڈان لیکس کے اوپر کوئی سنجیدہ کاروائی کرنا چاہی ہے جب گورنر سیند اشرا تلیباد کے اوپر ہم بات کرتے تھے تو ہم ہی سب سے زیادہ تنقید کرتے تھے کہ چودہ سال سے ایک گورنر ہے کیا وجہ ہے کہ ان کو گورنر رکھا گیا ہے اور ہم یہ ہمیشہ وفاقی حکومت سے سوال کرتے تھے کہ یہ آپ کا منڈیٹ ہے آپ ایک گورنر کو کیوں نہیں ہٹا رہے تو آج اگر ہم نے ہٹایا ہے آج اگر انہوں نے ہٹا دیا تو ہم یہ سوال کر رہے ہیں کہ ابھی ہٹانا نہیں چاہیے تھا تو یہ فیر ہوگا یہ آئی تنک فیر نہیں تھا انتظار کرنے چاہیے تھا حکومت کو کیونکہ گورنر صاحب جہیں جیسے میں نے کہا وہ ایک بجھ تھے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان فیڈل گورنمنٹ کے درمیان بھی بہت بڑی بجھ تھے اور ان کو ہٹانا اس وقت بہت گلت تھا کیونکہ وہ جو تھے ایک طرح سے گوا بن گئے تھے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ان کے باس کافی سارے راز ہوں گے بقاعدہ ہوں گے ان کے پاس ایم کیم سے مطالق بھی اور دوسرے معاملات سے مطالق بھی تو وہ ایک ان کے پاس وہ ایک پورا پینڈورا باکس ہیں جو کبھی بھی کھل سکتا ہے تو اس وجہ سے حکومت کو تھوڑی سنجیدگی سے کام لینا چاہیے تھا جینرل صاحب آپ کے سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو سارے معاملات ہیں الزامات کی حد تک ہیں پاکستان کی تاریخ ہے کہ ہمیں کوئی بھی معاملہ ہو الزام سے آگے ہم کبھی نہیں بڑھ سکے اور یہ بھی الزام کے بعد یہ بھی معاملہ ختم ہو جائے گا رفع دفع ہو جائے گا اور ہم اس چپٹر کو بھی بھول جائیں گے پاکستان کی تاریخ میں کہ کوئی گورنر رہے تھے چودہ سال انہوں نے عہدہ سنبالا اور اس کے بعد ایک سینیٹر اٹھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ دہشتگردی کا آخری ایک حصہ تھے اور وہ آپ گورنر ہاؤس سے جا چکے ہیں کہ اگر سڑھے تین سال دا اس حکومت کو پتا تھا کہ وہ دہشتگرد یا دہشتگردوں کو سپورٹ کرنے والے ہیں اور ان کے آرمی سے لنک ہے یعنی انڈیریکٹلی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی ہی اس میں ساری نوال تھی ساری اس میں نمبر ٹو آپ نے اپنی جو حکومت نے حاشمی صاحب نے جس کو سندھ سے اٹھا کے پنجاب میں لاکے سینیٹر بنایا گیا ہم شور وہ بہت بڑے ان کے لیڈر ہوں گے کیا وہ سندھ میں اس قابل نہیں تھی اپنے آپ کو کسی چیز پر منوا سکتے اور اس سے بھی پڑھ کر دیکھئے الزامات حکومت نہیں لگاتی حکومت الزامات لگانے کا مقصد یہ ہے کہ حکومت بلکل جو کہتے نا جیسے بھی کہہ رہے تھے حسن کے بکھلا گئے ہیں میں سمجھ تو اس سے آگے ایک انتہائی پریشانی کے آلے میں ان کو ابھی کچھ نظر نہیں آ رہا پارکو پائن پہلے بھی شاید میں نے آپ کے پرگرام ایک مثال دی تھی پارکو پائن ایک ایسا جانور ہے جس کو جب در لگتا ہے تو وہ کانٹے چھوڑتا اپنے ساروں طرف اب حکومت کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ پارکو پائن موڈ میں آئیے یہ کانٹے چھوڑی ہر طرف جو بھی زخمی ہو جائے ان کو یہ فکر نہیں ہے یہ سعیدو زمان صدیقی صاحب کو گورنر کیوں لگایا گیا ہے جیسے کہ ان کی عمر کے حوالے سے ان کی ایج کے حوالے سے وہ زیفل عمر ہے وہ اس وقت میں بھی اتنا پرفارم بھی نہیں کر سکتے اس کے باوجود ان کو لگایا گیا ہے گو کہ انہوں نے بھی یہ حدہ قبول کر لیا انہوں نے بھی انکار نہیں کیا تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہوگی لگایا گیا سعیدو زمان صدیقی بڑی واضح ہیں نمبر ایک سعیدو زمان صدیقی صاحب نے اگر آپ کو یہاں تو جیل مشرف سے پی سو پہلپ نہیں دیا تھا تو وہ انٹی اسٹیبرشمنٹ کی انٹی آرمی سمجھے جاتے ہیں یہ پیغام دیا گیا ہے فوج کو کہ اب سب آگے وہ آئیں گے نواز شیف صاحب پر جب سپریم کورٹ حملہ کیس تھا اور اس کو بھی ختم کیا تھا جیس جسٹس صدیقی صاحب نے ایک تو وہ تھا ایک یہ مسئلہ تھا دوسرا ان کو یہ یہاں پہ اور عدلیہ کو یہ پیغام دینا تھا کہ بھئی فوج کو تو ہم نے دیکھی یہ تھوٹا دکھا دیا ہے تھوٹا اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے خلاف کو فیصلے کیے تو صدیق صدیقی صاحب جیسے لوگ موجود ہیں جو یہ سارے فیصلوں کو انڈو کر دیں گے ہمارے ہماری سپریم کورٹ کی تاریخ بھی بدقسمتی سے اس کے اوپر بھی سوالی نشان حکومت نے خود کھڑے کر دیا ہے اس لیے اور تیسہ دیکھیں کہ ایک اور بڑی مسئلہ یہ ہے کہ سندھ میں مسلمی نون کا وجود نہیں ہے وہاں پہ ٹھیک ہے کسی قسم کا کوئی وجود نہیں ہے وہاں پہ اب وہاں پہ وجود بنانے کے لیے انہوں نے گورنر ہاؤس میں اپنا آدمی بٹھایا ہے وہ خیر جو ان کے عمر کے جس حصے میں ہیں جتنے ایکٹیو ہیں وہ تو رول ادا نہیں کر سکیں گے اب وہ جو شریف طلباد صاحب کی وجہ سے گیپ بنا ہے یا سپیس بنی ہے اس کو کور کریں یہ نون لیگ کی سوکال لیڈرشپ جس ان میں موجود ہے سوقت تو وہ اپنے لیے سپیس بنانے کوشش کریں گے تاکہ اگلے الیکشن میں آئیں گے جب تو پیس پارٹی کے ساتھ ساتھ وہ بھی ہوں دیکھیں اگر کوئی یہ پولیٹیکل فیصلہ ہے تو پھر تو اس میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا اگر پولیٹیکل فیصلے نہیں ہے یہ پولیٹیکل فیصلے نہیں ہے یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے نون لیگ میں ان لوگوں کا جن کا خیال یہ ہے کہ ہم نے پاکستان فوج کو ہر طریقے سے شکست دینی ہے نمبر ایک پاکستان کی ہر ادارے کو ہمیں شکست دے کا اپنا تابع کرنا ہے چاہے اس میں ہماری الادلیہ بھی کیوں نہ ہو اس میں شابل ایک ٹریک ریکارڈ میں موجود ہے ان کے جس طرح اسے صدیقی صاحب کے بارے میں بات ہوئی ہے ایک ٹریک ریکارڈ موجود ہے کہ ان کے وقت میں سپرین کورٹ پہ حملہ ہوا یہ ٹریک ریکارڈ پہ موجود ہے کہ ان کے وقت میں ججز کو بریف کیسز کے ذریعے اپنا حملہ بنایا گیا تو یہ مسلم ریگ نون کے ریکارڈ میں ہی شامل ہے یہ تو اس لیے انہوں نے اب جو ادارے ان کے قابو میں نہیں ہے ایک تو فوج ہے جس کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ اور ایک یہ رہ گئی ہے اپنے ادلیہ جو آلہ ادلیہ جو تھوڑا بہت جب بھی اپنے آپ کو کوئی انڈیپیننٹ چھو کرنے کوش کرتی ہے تو آپ دیکھئے کہ سوشل میڈیا میں ادلیہ کے خلاف بھی بے حساب جہنے چل پڑتا ہے سارا اس میں ابھی بھی سوشل میڈیا کے اوپر سابق چیف جیسے سعیدو زمان صدیقی کے حوالے سے بہت زیادہ جو انفرمیشن ہے مواد ہے وہ گردش کر رہا ہے اور اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے نواز شریف صاحب کو سپورٹ کیا گیا اور اس وقت کہیں نہ کہیں آج ان کو نوازنے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر ہمارے حق میں فیصلے آتے رہیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ لوگوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا تو یہ اس طرح کے جو سوشل میڈیا پر پیغامات آتے ہیں ان سے ظاہری بات ہے کہ لوگوں میں ایک جو تحفظات تو ضرور پیدا ہوتے ہیں کہ کیا ایسی صورتحال ہے یا نہیں ہے اور اگر سوشل میڈیا پر یہ چیزیں آتی ہیں تو ہم بھی مجبور ہوتے ہیں اس کو اپنے پروگرام کا حصہ بنانے کے لیے کیونکہ اگر ہم اس طرح سے میڈیا میں اس چیز کو ہائلائٹ نہیں کرتے تو پھر ہمارے اوپر بھی سوال اٹھائے جاتے ہیں یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس سیکیورٹی کے حوالے سے سیکیورٹی نیوز کے حوالے سے جو ایک پلانٹیڈ نیوز تھی اور اس کے اوپر حکومت کی جانب سے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اور کمیٹی کی سربراہی جسٹس ریٹائر آمیر رضا کر رہے ہیں اور اوپوزیشن اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے اور مسلمی قنون کو یہ کہا بھی گیا ہے کہ اگر آپ نے جسٹس ریٹائر آمیر رضا کو لگایا اور اس کی اوپر ہمارے تحفظات ہیں کیونکہ اس کے روابط مسلمی قنون سے ہیں جسٹس ریٹائر آمیر رضا صاحب کی شخصیت اپنی جگہ اچھی ہو سکتی ہے لیکن ان کے جو مسلمی قنون کے ریلیشنس ہے اس سے باعث لگ سکتا ہے کوئی فیصلہ آ سکتا ہے اور اس کو کوئی دارہ یا دوسرا فریق نہ مانے تو وہ اس ساری تحقیقات جو ہے یہ بے سود رہیں گی تو کیا ہو سکتا ہے کیا حکومت یہ سربراہی کسی اور کے ہاتھ میں دے سکتی ہے یا پھر جسٹس ریٹائر آمیر رضا ہی اس جو پلانٹیڈ سٹوری ہے اس کا کوئی فیصلہ اور تحقیقات کر کے سامنے لائیں گے بات ہوگی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناصرین پروکر میں ایک بار پھر سے خوش آمدید اور بات ہو رہی تھی پلانٹیڈ سٹوری کی اور جو کمیٹی بنی ہے اور جس کی سربراہی کر رہے ہیں جسٹس ریٹائر آمیر رضا صاحب اب وہ متنازے بن چکے ہیں اور اس کی جو فائنڈنگز ہوں گی اس کو کون ایکسیپٹ کرے گا یا نہیں کرے گا کیا سمجھتے ہیں جنرل صاحب اب یہ جو ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ ہماری فوج کو سب سے زیادہ تحفظات ہیں اس کے اوپر اور وہ فریق ہے خاص کر اس میں تو کیا اس کمیٹی کو فوج نے ایکسیپٹ کر لی ہے دیکھئے فوج سے اگر پوچھا جائے گا تو فوج کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی نمبر ایک اسٹیبلشمنٹ کے جو ظاہری بات ہے آئی بی کے ہیں آئی ایس آئی کے لوگ ہیں اسٹیبلشمنٹ تو آئی بی اس میں دو وہ ایک ایم آئی کے لوگ ہیں یا آئی ایس آئی کے لوگ ہیں جو فوج کی طرف سے نمائندے ہوں گے باقی پانچ نمائندے جو ہیں وہ فریڈل حکومت کے اپنی مرضی کے ہیں اور بندے اپنی مرضی کے چن کے لگائے گئے ہیں اس میں دو چیزیں اس میں میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو دیکھئے یہ شیخ توبر کوئی واقعہ ہوا یہ اور اس کی تفتیش میں دو سے تین دن سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے تھے آپ کسی سنسبل آدمی سے انٹیلیجنس کے پوچھ لیں میں جانتا ہوں خود اس کو دو چھر تین دن میں سب کو پتہ لگ جانے چاہیے تھا نمبر دو فائد پاکستان نے ایک مزوری دکھائی ہے ان کو جس پہ شک تھا ان کو ریس کر رہینا چاہیے تھا جو نیشنل سیکیورٹی ایٹکیت ہے گرفتار کرنا چاہیے تھا اوفیشنل سیکرٹ ایکٹر آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے گورنمنٹ پاکستان نے آپ کے آئین نے فوج کو اجازت دی ہوئی ہے کہ جہاں بھی نیشنل سیکیورٹی خطرے میں اس بندوں کو ریس کر رہینا چاہیے تھا پرائم میسٹر کو الزام نہیں ہے الزام تو دوسرے لوگوں پر ریس آ رہی ان کو ریس کرنا چاہیے تھا ان کی بیٹی کے اوپر ہے قومی سلامتی کے راز چاہے وہ بیٹی ہے چاہے وہ باپ ہے چاہے کوئی بھی ہے آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں آپ ہی کسی فیملی کی بات نہیں کر رہے ہیں الزامات کی حد تک تو بیٹی پتاک بات جا رہی ہے لیکن جنہوں نے کیا ہے دو یا تین بندے جس پر شکتہ پکڑنا چاہیے تھے اور تفتیش ہونے چاہیے تھے فوج کی ایک مزوری میں اس پر کہتا ہوں میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں نمبر تین کیا وجہ ہے کہ وہ ہماری فوج جو کسی وقت کسی بھی پرائم میسٹر کو گھر بیجنے سے لے کر اور اس کا تختہ اُلٹنے تک بلکل لیڈی ہے اور کبھی نہ ڈری ہے نہ گبرائی ہے نہ کسی انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ سے تو آج اپنے نیشنل سیکیورٹی کے میٹر کو وہ اگنور کر رہے ہیں یا اس کے اوپر کمزوری دکھا رہے ہیں دیکھئے کمزوری تو دکھائی ہے انہوں نے اگر کمزوری نہ دکھاتے تو آج حالات نہ بنتے کیا وجہ ہو سکتی وجہ جو میں سمجھتا ہوں یہ ہے نمبر ایک فوج اس وقت پوری کوشش کر رہی ہے گوشت آٹھ نو سالوں سوئے کہ سبل حکومت کو سپورٹ کرے اور جو بھی اس کو یہ ڈیموکرسی کہتے ہیں اس کو چلایا جائے تاکہ ملک کے معاملات بہتر ہوں انہوں نے میں یہ جانتا ہوں کہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے حکومت کے صحیح رستے بھی لاننے کوشش کی ہے حکومت بدقسمتی سے یہ ماننے کو تیار نہیں ہے وہ ایک کنفرنٹیشن موڈ میں ہے فوج کے ساتھ سمجھتے نہیں ہے بات اس چیز کو نمبر ٹو جو بہت بڑا ایشو یہ ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو ایکسپٹیبیلیٹی دکھانے کے لیے اور خاص طور پر جو ہمارے حکومت میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اندوستانکشاہ تعلقات بلکل ہمارے انکریڈری ہونے چاہیے اور ریگارلیس اس میں ثبوت ہیں یا نہیں ہیں یہ قومی افادات میں ہے یا نہیں ہیں میں کچھ لوگوں کو ہم پکڑے پھانسی بھی لٹکا دیں ریگارلیس اور تیسرا جو بہت بڑی چیز یہ ہے کہ جنرہیل لٹائر ہونے والے ہیں ان کے صحن میں یہ ہوگا کہ اگر میں کوئی ایسا سٹیپ لوں گا جسے حکومت انسٹیبل ہوتی ہے تو کہا یہ جائے گا کہ میں نے اپنے آپ کو ایکسٹینشن لینے کے لیے اپنے ہونے بڑھ آنے کے لیے وہ اس لیے رکھ گئے ہیں لیکن کور کمانڈرز نے اپنے جو میٹنگ ہوئی ہے سب سے لمبا کور کمانڈرز کانفرنس کا جو اعلامی آیا ہے وہ آیا تھا جس میں انہوں نے اس کو ایک غلط خبر کو پلانٹ فیڈ کرنے کا کہا سارا کچھ کیا وہ چیز تو ختم نہیں ہوگی پھر ایک مہینہ چھ اکتوبر سے لے کر ساتھی آٹھ اکتوبر کو میرے خیال ہے کانفرنس کی تھی ہمارے جو ہوم منسٹر ہیں انہوں نے کہا تھا جی بندے ہمارے اڈار پر ہیں ہم تین چارے جلدی پکڑ لیں گے انہوں نے ایک مہینہ تک لٹکائے رکھا اس کو اور ایک مہینہ کا ٹائم دیا یہ ٹائم اس نے ختم ہوگا جیسے رہی لٹائر ہو جائیں گے اس نے نئے چیف آکے بیٹھ جائیں گے ان کے خیال یہ ہے کہ سارے سے یہ پاناما لیکس کا جو دون لیکس کا قصہ ہے یہ مٹنگ نیچے دب جائے گا اور ہم نے جو مقصد اچیف کرنا تھا وہ تو مقصد تو اچیف ہو گیا نا آپ اس وقت دس بندوں کو پھانس بھی لگا دیں آپ نے دنیا کو تو یہ بتا دیا کہ افائد پاکستان دہشک گردوں کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو پناہ دے رہی ہیں اور آج نحا حلاشمی صاحب نے اس پہ اپنی مور ثبت کر دی کہ واقعی گورنر اشنو طلبات صاحب بھی دہشک گرد تھے جن کو مجبوری کے تحت ہم نے ساڑھے تین سال ٹولیٹ کیا تو حکومت کے جس طریقے سے اپنے خود اسٹیبلشمنٹ کو یا سیکیوریڈی ریزاروں کو کٹیرے میں کھڑا کر دیا ہے مجبوری سے مجبوری بنا کر اس کا نقصان سب سے زیادہ حکومت کو خود ہو گئی ہے میں ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہمارے جو سیاسی اکاورین کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ جب وزیراعظم جائیں گے دنیا میں کہیں بات کرنے کے لیے تو لوگ ان کی بات پر کسی یقین کریں گے کہ بھئی آپ نے خود اپنی افاق کے خلاف ان کو سامنے بات نہیں کر سکے میڈیا کے دوسرے لوگ کے تروں اور یہ کانٹروورسی جو سربراہی کیا رہی ہے یہ بھی ایسے ہی ہے تاکہ معاملے کو ڈیلے جتنا زیادہ کر سکتے ہیں کیا جائے اور اس میں دیکھئے اگر آپ حکومت اس میں بھی سنسیر ہوتی تو آپ کو حکومت کے پاس اتنے لوگ موجود ہیں جو کانٹروورسیل نہیں ہیں جن کو ہر بندہ ایکسٹرپ کرنے کو تیار ہے لیکن چونکہ حکومت کی اپنی کریڈیبلیٹی بہت لو ہوئی ہے اس لیے حکومت جو بھی سٹپ اٹھاتی ہے اس پہ شکی نگاہتی دیکھا جاتا ہے اور اپنے جسٹرس عمر رضا خان انتہائی مخلص بہت سنسیر بہت اچھی آدمی آئی ہے یہ مزادی طور پر جانتا ہوں لیکن ان کو نمبر ایک ایکسٹرپ نہیں کرنا چاہیے تھا اس حالات میں جب حکومت ساری کے اوپر کریڈیبلیٹی کا نشان بنا ہوا ہے نمبر دو ان کو ایکسٹرپ اگر کیا ہے انہوں نے کہنا چاہیے تھا ممبر وہ ہوں گے آپ اپدیشن سے بھی پوچھیں جو پارٹی ہیں بیٹھی من سے بھی پوچھیں تاکہ کل کوئی کنٹروورسی ہونی تھی حکومت کی وجہ سے ہونی تھی جنرل صاحب یہ زیادہ نہیں ہے کہ ہم ایکسٹرپ پوزیشن پر چلے جاتے ہیں اور حکومت کے ہر فیصلے کو تنقید کرتے ہیں متنازے بناتے ہیں ٹھیک ہے جسٹرس ریٹائر آمی رضا کا ان کی فیملی کے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا ہے لیکن اگر انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے تو کم سے کم اس کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے ہمیں بھئی کمیٹی پر فیصلے پر کیسے انتظار کریں گے جب کمیٹی کے اوپر ہی سوالے نشان کھڑے ہو گئے ہیں وہ لوگ کمیٹی میں شامل کیے گئے ہیں جن کے اپنے بارے میں لوگوں کو تقریباً یہ یقین ہے کہ یہ حکومت کے خراف بات نہیں کر سکتے یہ تو ظاہری بات ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں اس میں کمیٹی میں وہ اپنے نوٹس تو اس میں دے سکتے ہیں وہ نوٹس کی کون پرواہ کرے گا جب آپ نے سارا کچھ ہی کنٹروشنل کر دیا میں سمجھتا ہوں یہ بھی جانبوچ کر کیا گیا ہے یہ جانبوچ کر کیا گیا ہے حسن آپ بتائیے گا کہ یہ جانبوچ کر حکومت اس سارے معاملے کو لنگرون کرنا چاہ رہی ہے تاکہ ڈیلے کیا جائے اور آرمی چیف جب ریٹائر ہو جائیں تو اس کے بعد یہ معاملہ نیکس شفٹ میں چلا جائے اور اس کے بعد کس نے دیکھا ہے دوہزار رٹھارہ قریب آ جائے گا اسی طرح سے حکومت ڈیلے ٹیکٹس اپناتی رہی تو یہ سب جانتے ہیں کہ حکومت اور ملٹری کی درمیان اچھے تعلقات بالکل نہیں ہیں اور یہ معاملہ اس فقط خراب ہوئے تھے جب یہ دو سال پہلے دھائی سال پہلے جب جیو کا معاملہ شروع ہوا تھا اس کے بعد سیچویشن بہت خراب ہو گئی تھی حکومت اور ملٹری کے درمیان ابھی جنرل صاحب ریٹائر ہونے والے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ معاملہ چلتا رہے گا اس کے انکوائری کنکلیجن تک جائے گی بے شک جنرل صاحب اگر ریٹائر بھی ہو جائے گا یہ کنکلیجن تک جائے گا فوج بہت پروفیشنل ہے جس طرح سے جنرل صاحب کا ایک پورا فوج کا بیک گراؤنڈ ہے اور ڈکٹیٹر کے ساتھ بھی کام کیا فوج میں سیولائز ایک ادارے تھے اور ڈسپلن ادارے میں انہوں نے کام کیا بڑا تجربہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت فوج نے کمزوری دکھائی ہے جنرل صاحب کا اگر یہ تجزیہ ہے کہ فوج نے کمزوری دکھائی ہے تو آگے جا کر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کو وہ کسی منطقی انجام تک پہنچتے ہوئے دیکھیں گے وہاں پر وہ کمزوری شو نہیں کریں گے میرے ایک حال میں فوج میں چین اف کمانڈ ہوتی ہے اور وہ اس کو فالو کرتے ہیں اگر یہ پلانٹی سٹوری لیک ہوئی ہے اور اس سے انڈیا نے فائدہ بالکل اٹھایا جو کہ نظر آ رہا تھا ہمیں تو فوج کبھی بھی معاف نہیں کرے گی اس طرح کے معاملات میں وہ اس کے منطقی انجام تک پہنچائے گی کیسے پہنچے گی اب یہ تو حکومت نے کرنا ہے اس کو تو پرسو کرنا ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنی ہے یہ حکومت نے کرنی ہے حکومت نے اپنی کمیٹی بنا دی ہے کس سربراہ سے متنازے بن چکے ہیں تو اس کی جو فائنڈنگ ہوں گی وہ کون ایکسپٹ کرے گا وہ باعث نہیں ہوں گی باعث ہوں گی ان کا کیا ہوگا دیکھیں باعث ہونا نہ ہونا یہ بات کی بات ہے لیکن اس کمیٹی کا بننا ایک اہم چیز ہے کیونکہ اگر یہ کمیٹی نہ بنتی تو اس کا مرلہ یہ تھا کہ یا تو فورٹ سیریس نہیں ہے یا معاملات یا حکومت سیریس نہیں ہے جنرل صاحب کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ اہم معاملہ تھا اور اس پہ حکومت نے بڑی بردباری کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے اٹلیسٹ کمیٹی تو بنائی اور ان کی سنسیرٹی یہ ہے کہ انہوں نے کمیٹی بنا دیا جو معاملات تین دن میں بہت زیادہ چار دن میں ہلون والے تھے ایک مہینہ تو ہم نے اس کو کمیٹی بنانے میں لگا دیا دوسرا یہ کمیٹی اس وقت اناؤنس کی گئی ہے کیونکہ ابھی ایک کور کمانڈرز کانفرنس ہونے والی ہے کور کمانڈرز کا جو پشلہ علامی آئے تھا وہ سب کے سامنے ہے حکومت کو یہ بھی تھا کہ کور کمانڈرز اس وقت کوئی زیادہ سخت رویہ اختیار نہ کریں اور آٹ گوئنگ چیف کو اس طریقے سے انڈر پریشنر نہ کر دیں اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو اور جس طرح ابھی حسن کہہ رہے تھے یہ معاملات ختم نہیں ہوگے فوج میں ایک انسٹیٹوشنل میموری ہے اور ایک انسٹیٹوشنل ایٹیچوڈ بنتا ہے جس سے اس سارے نے جو انسٹیٹوشنل ایٹیچوڈ ہے وہ اس حکومت کے خلاف یا نونلی کے خلاف عام رینگنڈ فائل کو انٹرسٹ نہیں ہے کہ میاں نوازلی پرام میسٹر ہیں یا کور پرام میسٹر ہیں وہ یہ دیکھتا ہے کہ فوج کے ساتھ حکومت کا رویہ کیا ہے فوج کیوں کس لیگے سے لے کے آگے چل رہے ہیں وہ تو ایک انسٹیٹوشنل کا حصہ ہے وہ لوگ اس چیز کو بڑے شدت سے محسوس کرتے ہیں اور ان کے ذہن میں یہ بات رہے گی آج نہیں کل نہیں پھر نہیں حکومت کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا چیہو میاں نوازلی وچائے کوئی ہو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور وہ اگر آپ دیکھئے جب زلوکارلی بھٹو کو ہٹایا گیا تھا ہم یہ بھول جاتے ہیں چیزیں ہم زیاہ کو ہمیشہ متون ٹھرا دیتے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جنرل زیاہ نے چار سے پانچ دفعہ جا کر زلوکارلی بھٹو صاحب کو خود بتایا تھا کہ رینک اینڈ فائل میں بہت بیچینی ہے میں وہ پریشر برداشت نہیں کر سکتا آپ خدارہ یہ معاملات ایک دو تین چر جو بھی تھے ان کو ٹھیک کیجئے اور کیونکہ میں اس وقت فوج میں تھا مجھے یہ پتا ہے کہ جنرل زیاہ کو جنرل صاحب مجھے بتائیے کہ یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے اب ظاہری بات ہے کہ فوج کی ہم سے زیادہ اس کے اوپر نظر ہوگی اس کو observe کر رہے ہوں گے یہ جو کمیٹی بن گی ہم اگر سوال اٹھا رہے ہیں اور اپوزیشن کے اوپر تحفظات ہیں اس کمیٹی کے تو فوج اس وقت کیا سٹینڈ لے سکتی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا میٹر ہے اور وہ کسی صورت بھی کسی کو بھی معاف نہیں کر سکتے تو کیا فوج اس وقت کیا سٹیپ لے سکتی ہے اگر آپ کہہ رہے کور کمانڈر کانفرنس ہونے والی ہے تو اس میں کیا اس کے اوپر بات چیت ہو سکتی دیکھیں میں جو آپ سے کہا کہ فوج کو سب سے پہلے تو افشنل سیکر ایکٹ کے تحت اور دوسرے جو قوانی فوج کو اجازت دیتے ہیں آپ نے کہا لیکن فوج کیا کرے گی میں کیا رہوں گا اریس کرنے چاہیے تھا ان کو ابھی نہیں کیا انہوں نے ابھی کمیٹی کا مسئلہ بنا ہے اگر فوج اس پر تحفظات ہیں حکومت کو بتا دینا چاہیے یہ یہ چیز اس میں ٹھیک نہیں ہے نمبر دو نمبر تین جو فوج کے پاس ثبوت ہیں دیکھئے فوج ایسے بات نہیں کرتی کور کمانڈرز ایسے بات نہیں کرتے جب کور کمانڈرز نے کہا ہے اگر فوج آج وہ لے کے آجائے باہر جیسے نے فیڈ کیا فوج فیڈ کر دے حکومت کان پر کھڑی ہوگی ہماری ہمیں کو اندازہ نہیں ہے اس چیز کا اور تیسرہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے فوج کو نحال حاشمی صاحب کی اسٹیپنے کو پکڑیں وہ سارا کچھ پکڑیں اور اسپرین کورٹ میں پیش کر دیں کہ بھائی صاحب اسپرین کورٹ آپ فیصل کیجئے کہ ہم کہاں پہ جائیں کیا کریں ہم کیا ہم ٹیک اور کر لیں ان محلات کو ٹھیک کرنے کے لیے یا آپ کے پاس اسپرین کورٹ کے پاس طاقت ہے اس حکومت کو چلتا کریں ایسے لوگوں کو لے کے آئے جو ملکی سارے ان چیزوں کو کسی لائن پر لاکے آگے چلیں فوج کو ٹیک اور نہیں کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں معاشرہ نہیں لگنا چاہیے میں سمجھتا ہوں لیکن عالیہ کو یہ اختیار بھی ہے ان کے ہاتھ میں قوت بھی ہے اور وہ سمجھتے بھی ہیں چیف جسٹس ایک نے کئی دفعہ یہ بیانات دے چکے ہیں کہ حکومت صحیح نہیں چل رہی ان سارے معاملات کو کورٹ ایڈ کریں تو آپ نے پاکستان کی دعو پر لگا دی ہے اس وقت میں نواز شیف یہ نون لیگ نہیں ہے اس وقت پاکستان ہے پاکستان کی دعو پر لگا دیا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے ایک سیجدارے کو بیچ میں آنا چاہیے فوج نے خود اپنے آپ کا پیچھے کر لیا ہوا ہے اب معاملات سپریم کورٹ میں جانے چاہیے سپریم کورٹ کا میں سمجھتا ہوں دویے تین دنوں میں فیصلہ کر کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بھی جو پلانٹیڈ سٹوری والا میٹر ہے یہ بھی کوٹ میں جانا چاہیے سپریم کورٹ میں جانا چاہیے اور پھر یہ کسی منطقی انجام تک پہنچ سکتا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایسے بہت سے ایسے کمیشن بن چکے ہیں اور اداروں میں اور عدالت عظمہ میں بھی یہ فیصلے کیا جا چکے ہیں جن کا آج تک کسی کو بھی نہیں پتا چاہے وہ محمود ورحمان کمیشن ہو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں میں یہ بلکل آپ کی بات صحیح ہے ان سب کو بھی لے کے آئیے سامنے لیکن اس وقت امیجیٹ مسئلہ آپ کا محمود ورحمان کمیشن ہو امیجیٹ مسئلہ یہ ہے جو آپ کا امیجیٹ مسئلہ ہوتا ہے لیکن وہ ماضی کا حصہ بن جاتا ہے فیوچر میں جا کے جب ہم آگے بر جاتے ہیں اس کیلئے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا فیصلہ ہونا چاہیے کلے کٹ فیصلہ ہونا چاہیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ماضی سے ماضی میں یہ ہوتا آیا ہے کہ ہم نے اپنے سارے ایسے میٹرز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے چاہے وہ میمو گیٹ ہو اپٹ آباد کمیشن ہو میمود ورحمان کمیشن ہو ان سب کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور یہ بھی تاریخ کا اور ماضی کا حصہ نہ بن جائے مجھے بھی ڈر یہی ہے مجھے بھی ڈر یہی ہے مجھے ڈر اس سے بھی زیادہ ہے ڈر یہ ہے مجھے کہ آج ہم پاکستان کی فوج کو پلٹسائز نہ کر دیں یہ اہم نقطہ ہے یہاں پر جینرل سب ایک بریک لے لیں ایک بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ اہم فیصلے اور اہم عدالتی کاروائی اگلے ہفتے سے آغاز جس کا ہو رہا ہے اور وہ ہے پینامہ لیکس کے حوالے سے کیا وہ منطقی انجام تک پہنچے گی ابھی اپوزیشن کی جانب سے اور خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی نے جو عدالتی کاروائی ہے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کیا یہ سپریم کورٹ پینامہ لیکس کو کسی منطقی انجام تک پہنچا سکتی ہے بات ہوگی ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین پروگرم ایک بار پیسے خوش آمدید اور بات ہو رہی ہے پینامہ لیکس میں نیکس ویک سے جو سٹارٹ ہونے جاری ہے عدالتی کاروائی سپریم کورٹ میں کیا اس میں کوئی کمیشن بنے گا اور عمران خان سب کی جانب سے یہ کہا گیا تھا لاسٹ جو ہیرنگ ہوئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ عدالت عظمہ خود ہی کوئی فیصلہ سنا دے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے اور کیا اتنے جو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ پندرہ تاریخ یا سولہ تاریخ کے بعد سے اس کو دے ٹو ڈے میں کنکلور کر دیا جائے گا اور اس کو فائنل اس کا کوئی نتیجہ سامنے آئے گا حسن آپ بتائیے گا پنامہ لیس کے اوپر کیا دیکھتے ہیں آپ کو کوئی کسی حتمی نکتے پر پہنچ سکتی ہے عدالت عظمہ سپریم کورٹ اس معاملے میں بہت سنجیدہ ہے سپریم کورٹ کیونکہ یہ ایک پنامہ لیس جو ہے ایک انٹرناشنل ایسیو ہے یہ پوری دنیا میں اس نے حل چل مچا دی تھی یہ کہ ایک کرپشن کا معاملہ تھا اس میں لوگوں نے آف شور اکاؤنٹس کھولے ہوئے تھے اور بلیک مینی اپنی جمع کرائی ہوئی تھی تو اس پہ سپریم کورٹ میرے خیال میں بہت سنجیدہ ہے اور یہ آگے منطقی انجام تک پہنچائے گی اس کو کیونکہ یہ پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے پاکستان کی سلامتی کے اور بھی بہت سارے میٹر ہیں اور حکومت کا اس وقت اس حالات میں اور اس ٹائمنگ میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ حکومت اس کو ڈلے کرے اور حکومت کے لیے ڈلے کرنا فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پینامہ کا معاملہ بھی حکومت ڈلے میں نہیں لے کر جائے گی کوشش تو کرے گی اور جو کہ کر رہی ہے کوشش تو بھرپور کرے گی لیکن سپریم کورٹ میرے خیال میں یہ ہونے نہیں دے گی اب ظاہری بات ہے کہ چیف جسے صاحب کی بھی ریٹائرمنٹ کا وقت کوئی زیادہ نہیں رہا ہے تو وہ بھی نیکس منت سے ریٹائر ہو جائیں گے تو اس معاملے میں حکومت اس کو کتنا ڈلے میں لے کر جائے گی جنرل سب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دو اہم اداروں کے سربراہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اور اہم فیصلے بھی متوقع ہیں اہم یہ اس وقت ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے بہت سی اہم چیزیں گردش کر رہی ہیں تو کیا اس سے پہلے پہلے کوئی ہم فیصلہ سازی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چاہے وہ ہم دیکھتے ہیں پلانٹیڈ سٹوری ہو سیکیروٹی کے معاملے کے اوپر یا پانامہ لیکس ہو دیکھیں جہاں تک تو پانامہ لیکس کا تعلق ہے اس میں سپرینگ کورٹ نے بڑی ایک اقلمندی کا مظاہرہ کیا ہے کہ سارے مسئلے کو خود اس نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے کیونکہ سیاستدانوں سے تو یہ مسئلہ حل ہو نہیں رہا تھا اور جان بجھ کی حل بھی نہیں کر رہے تھے اب جب سپرینگ کورٹ نے یہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا ہے تو سب سے پہلے پیز پارٹی نے کہا ہے کہ یہ مسئلے کو پارلمنٹ میں حل لونے چاہیے لگتا ہے کہ سپرینگ کورٹ کچھ نہ کچھ کرے گی اب سپرینگ کورٹ کچھ آپشن کیا ہے نمبر ایک فیصلہ کرے فیصلہ حکومت کے میاں نوازشریف کی خلاف آ سکتا ہے ان کے فیور میں آ سکتا ہے یہ دیپینڈ کرے گا کہ کیسے کیس چلتا ہے میں ورڈک نہیں دے سکتا عام طور پر تاثر یہی ہے کہ جو بھی ابھی تک ڈاکومنٹ سامنے آئے ہیں جو بھی سپوکس پرسن ہے میاں نوازشریف کے انہوں نے بھی جو باتیں کیے وہ آپ اس میں لکڈ نہیں ہے کبھی سارے گیپس ہیں جس میں لگتا ہی ہوں کہ وہ پکڑے جائیں گے اگر وہ نہیں ہوتے تیسا رستہ جسی سے ہمارے الیکشن کے بارے میں ایک ریبو میں بنا تھا اور انہوں نے ایک فائنڈنگ دی تھی اگر آپ کو یاد ہو اس میں کسی کو قصوروار ٹھہرانے ہی کیا تھا کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی گئی تھی اور انہیں بیش بیش میں کر کے چوریس بیتالیس تیر تالیس بے ذابطیاں بے ذابطگی ہیں جو تھی ان کو بتا دیا تھا بتایا کچھ نہیں تھا خواجہ عاصف ایک سو دس کے ہلکے کا دیکھ لیں وہاں پر بھی یہی فیصلہ آیا وہ بھی ٹیکنیکلی ناوٹ کاؤٹ کر دیا گیا ہے ابھی تک اس کے جو ڈیٹیل فیصلہ ہے وہ نہیں آیا ابھی تک ٹیکنیکل اس طرح سے کہ اسمان ڈار کو الیکشن کمیشن کے ویکنسز یا پروسس کے ویکنسز شو کیے جائیں گے یا اس میں بتائے گئے ہیں اس میں کینڈیڈیٹ جو جیتا ہے اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے دیکھیں جو کینڈیڈیٹ جیتا ہے یہ آپ کا کیا خیال ہے کہ فرشت جا کے قبل کر جاتے ہیں میں الیکشن والے دن کی صرف آپ کو یہ مثال دینا چاہتا ہوں ایک بجے میں جا رہا تھا ووڈ ڈالنے کے لیے تو میں نے اپنے کسی دوست سے پوچھا ایک بجے دن کی بات کر رہا ہوں اس نے کہا پائیدان مبارک کو سڑھا الیکشن کلیر ہو گیا ہے مدد ایک بجے فیصلہ کر لی تھا اور وہ حکومتی نمائن دیتے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کو پتا ہے کہ اس میں داندلی ہوئی ہے ساری دنیا جانتی ہے اس میں گربڑ ہوئی ہے اور سب دنیا جانتی ہے گربڑ کیسے ہوئی ہے لیکن جنرل صاحب جب تک ثابت نہیں کچھ ہوتا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ داندلی ہوئی تھی آپ جو کمیشن کی رپورٹ اٹھا کے پڑھ لیں میں ان تفصیل نے پڑھی یہ رپورٹ اس میں بیتالیس بے ضابطگیاں کا ذکر کیا گیا ہے ان بے ضابطگیوں کو اگر آپ الہذا کر کے لشک کریں تو لگتا ہی ہوں کہ لیکن انہوں نے چارڈ شیر تو کسی کو نہیں کیا یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے خلاف کاروائی کریں کہ یہ بے ضابطگیوں ہوئی ہیں کوئی تو ان بے ضابطگیوں کا بھی تو قصوروار ہے نا میں یہی ارز کر رہا ہوں نا اس میں تو قصوروار کسی کو تو ہونا چاہیے تھا نا انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی قصوروار نہیں ٹھرائیا نہ جو جیتے تھے ان کو قصوروار ٹھرائے نا جو ہارے تھے ان کو قصوروار ٹھرائے تو ایک دو تین قسم کے فیصلے میں نے بتایا تھا حق میں یا خلاف یا ایسا فیصلہ آ جائے گا جس سے کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا اور ہم پھر آگے بڑھتے جائیں گے آگے اگر یہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بہت بڑی بیت قسمتی ہے ہمارے سارے اداروں پر جن پر کچھ حکومت نے کچھ آپوزیشن نے مل ملا کے ایک دوسری کریڈیبلیٹی کو ہم اتنا نیچے لے آئے ہیں کہ کوئی کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے حکومت جس کا کام لوگوں کو پکڑ کے سزادلوانا ہے وہ الزام تراشی پر اتر آئی ہے لیکن جنرل سب محضب معاشروں میں جہاں پر انصاف ہوتا ہے جہاں پر ادارے پرفارم کرتے ہیں جہاں پر آزاد عدلیہ ہوتی ہے اور وہاں پر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے اور جس کے خلاف اپنے کاروائی کی ہوتی ہے جس کے اوپر اپنے الزام لگایا ہوتے ہیں وہ تو بری زمہ ہو جاتا ہے اور اس کا قد کارٹ بڑھ جاتا ہے تو یہ تو نواز شریف صاحب کا قد کارٹ اور بڑھ جائے گا کہ وہ انہوں نے کوئی کرپشن کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا تھا کہ جو ان کے اوپر الزامات لگ رہے تھے عمران خان صاحب کی جانب سے اللہ کرے ایسا ہو میں تو یہ چاہوں گا کہ میرے پرائم میسٹر کو نہیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا فیصلہ آ گیا ان بیٹوین کچھ آتا ہے تو وہ پھر اس فیصلہ کی ضلط ہوگا دیکھیں بہت اس میں خطرات بہت بڑے ہیں جو بھی فیصلہ آئے گا مجھے ایک شک ہے اگر تو میرے انوازشی کے خلاف فیصلہ آئے گا تو میری پوری حکومت اور میری سارا نظام جو ہے نا وہ کٹھائرے میں کھڑا ورنظر آئے گا مجھے دیکھیں یہ انوازشی صاحب تیسے صاحب وزیراعظم بنے ہیں تو کیا یہ ہماری جو ریلنگ فیملی ہے وہ سارے کے ساری کٹھائرے میں کھڑی ہو جائے گی اس سے یہ بھی ہمارے پاکستان کے لیے پاکستان قوم پلے اچھا نہیں آئیے نہیں ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو وہ تو بالکل دوسری طرف ہے ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے دوسری طرف ہے ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے اگر ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے یا آج مجھ سے لکھا لیجئے پاکستان میں دس پرسنٹ سے زیادہ کوئی شخص اس فیصلے کو بلیو نہیں کرے گا عدالت عدلیہ نے خود اپنے آپ کو ٹیرے میں کھڑا کر لیا ہوگا کیونکہ ایک تو فیصلہ صرف آپ دیکھتے ہیں نا جنرل یہ نائنصافی نہیں ہے کہ اگر وہ اس وقت حکومت میں ہے یہ اس لیے میں ارز کر رہا ہوں کہ ہم نے حکومت نے جان بوش کے معاملات کو لٹکاتے لٹکاتے اپوزیشن کو یہ چانس دیا ہے کہ انہوں نے حکومت کی کریڈیبلیڈی کو آستا آستا اس سٹیج پہ لے آئے ہیں کہ جو مرضی ہو جائے حکومت کو مجرم ٹھہرائی دیا ہے انہوں لوگوں نے یہ بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی اور کتنا کتنا وقت لے گی سپریم کورٹ کی کیا اس کے اوپر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی جو بینچ ہے وہی کوئی فیصلہ دے دے یا پھر کمیشن تشکیل دیا جائے اگر کمیشن تشکیل دیا جاتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ نئے چیف جسٹس کانے کا بھی پروسس بیچ میں رہ جائے گا وہ کمیشن تشکیل دینے میں بھی وقت لگے گا وہ دو تین مہینے تو لگ جائیں گے تو اس سارے پروسس میں کیا ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے کہ بہت جلد کوئی فیصلہ آنے کی تو وہ کوکی جا سکتی ہے ٹائمنگ کٹیکل ہے مجھے اس لئے نہیں کہ چیف جسٹس جا رہے ہیں میں اس لئے کٹیکل ہے کہ ہم نے بہت لیٹ کر دیا ہے جتنا ہم لیٹ کرتے جا رہے ہیں حکومت کے معاملات اتنے بگڑتے جا رہے ہیں اپوزیشن کا تو کوئی نقصان نہیں ہے نا انہوں نے تو الزام لگانا ہے یہ حکومت ٹیرے میں کھڑی روز اپنے اپنے کوئی ڈیفرنڈ کر رہی ہوتی ہے یا وہ کانٹری الزامات لگا رہی ہوتی ہے اس میں تو حکومت کی کریڈیبلیٹی پرگیسیولی آہستہ 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 سٹیج پہ آگئی ہے کہ حکومت کے انٹرس میں فیصلہ جلدی ہو اور مجھے جن سیاسی ماہرین سے اور جن کانونی ماہرین سے میری بات ہوئی ہے اور بڑے بڑے ماہرین سے انہیں کہے کہ سپریم کورٹ چیز جسٹس چاہے اور ایبین چاہے تو یہ ایک ہفتے زیادہ نہیں لگا اس کے اس کو فیصلہ ہونے بھی کچھ چیزیں تو فیملی نے ایکسپٹ کر لی ہیں کہ ماری پروپٹیز ہیں یہ تو ایکسپٹ ہو گیا ہوا ہے اب یہ ہے کہ آئی کہاں سے ہے پیسہ کہاں سے آیا ہے یہ ثابت کرنے کی بات ہے ان کی اگر یہ ثابت کر سکتے ہیں تو مسئلہ حال ہو جائے گا سارا اچھے رائٹ اس کے اوپر حسن آخری کومنٹ کر دیجئے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پنامہ لیکس کے اوپر جو کچھ بھی ہوگا حکومت اپنے آپ کو بہتر ڈیفنڈ کر رہی ابھی تک جتنا پروسس ہوا ہے پرائم نسٹر نے خود جواب داخل کروایا ان کے بچوں نے کروایا کہ اس کے اوپر کلیر ہو جائے گا کچھ میرے ایک حال میں انکنسسٹنسی ان کی بیانات میں کبھی کہتے ہیں کہ دوہزار چھے میں لیئے ہیں پروپٹیز کبھی کہتے ہیں لیکن ابھی جو عدالت میں ہے دوہزار چھے سے ہے اگر دوہزار چھے سے پہلے ہے تو وہ تو یا پھر اپوزیشن کو ثابت کرنا ہوگا جو الزام لگا رہے ہیں یہ گارڈین میں چھپ چکے اس کے اوپر سیون میلین پارنٹس کے انہیں نے ڈش بینک سے لون لیا تھا نائنٹی سیکھ میں میرے فر اپارٹمنٹس کے لیے اور کافی سیاسی شخصیات ان اپارٹمنٹس میں جاتی رہی ہیں ڈوہزار چھے سے پہلے بھی اور یہ پھر کہتے ہیں کہ انیس اسی میں ہم نے پیسہ جو فیکٹیز بیچ کے لیا تھا اس سے یہ پروپٹیز خرید ہے یہ کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے تو یہ اپنا کو صحیح طرح ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے اور ان کے لیے بہت مشکلات آگے آ سکتی ہیں مشکلات آگے آ سکتی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ حسن نواز اور حسین نواز کے پاس پروپٹیز شاید دوہزار چھے میں آئی ہوں اس سے پہلے پروپٹیز کس کے پاس تھیں وہ نہ میاں نواشری بتانے کو تیار ہیں نہ ہی اس کے بارے میں باتچیت ہو رہی ہے اصل مسئلہ وہاں پہ بنے گئی ہے جی اصل مسئلہ جب بنے گا اور وہ منظر عام پر بھی آئے گا جنرل صاحب بہت بہت شکریہ حسن خان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے ناظرین ہمیں ہر چیز کو ہر ٹاپک کو ہر میٹر کو متنازے بنانے سے زیادہ کسی کنکلوین تک کسی منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے تاکہ ہمارے اداروں پر بھی جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں ان کا بھی خاتمہ ہو سکے اور حکومت بھی پھر مضبوط ہوگی حکومت کمزور نہیں ہوگی اور وہ اسی طرح سے اپنا مدد پوری کر سکتی ہے بہت سے اہم فیصلے آنے والے دنوں میں متوقع ہیں اور ہم بھی اپنے آئندہ آنے والے پروگرام میں وہ ڈسکس کریں گے لیکن آج کی اس پروگرام سے مجھے دیجئے اجازت اب آپ سے ملاقات ہوگی پیر کے روز اللہ حافظ موسیقی